بسم اللہ الرحمن الرحیم افصیل مزید بتاتا ہوں اچھا جہانگیر ترین اور اس کے بیٹے علی ترین کا نام بھی تمام کیسے ختم ہو گئے مریم لواز کی برطانیہ کی ایجنسی ہمائی سکس کے ساتھ باقعدہ کوئی ڈیل ہوئی ہے اسکوٹلینڈ یارڈ کے ساتھ پاکستان میں وہ واپس آئی ہیں کن بنیادوں پر دبئی میں بھی رات گزاری وہاں انہوں نے راستے میں اس پر بات کرتے ہیں عمران خان کو جان سے مارنے کے لئے کال ادم تحریک سے رابطہ پھر اس کے بعد ان کا جو البدر گروپ عمران خان نے خود دیکھے بتایا کہ مختلف تنظیموں سے انہوں نے رابطہ کیا انٹرنیشنل ایجنسیز کے ساتھ کال ادم طالبان البدر گروپ کے ساتھ یہاں پر میں آپ کو بڑی اہم معلومات رکھتا ہوں اس پر افغان طالبان کی طرف سے اس کا ایکشن بھی لیا گیا یہ خبر جو البدر گروپ کیونکہ اصل میں ان کا ہے ان کا بنا ہے اس پر آکے چل کے پوری تفصیلہ سہولتکار بھی اس میں شامل ہیں آسیب علی زرداری کا نام بھی آ رہا ہے ایجنسیوں کے لوگوں کا نام بھی آ رہا ہے ڈرٹی ہیری کا نام بھی آ رہا ہے اور پھر شیخ رشید نے پریس کانفرنس کر کے وہ بھی ذکر کر دیا اور پھر سب سے بڑھ کر جس طرح عمران خان سے سیکیورٹی واپس لیے گی یہ کرنے کیا جا رہے ہیں تفصیل پر بات کرتے ہیں اور اس سے بھی اہم بات شور شرابے کو دران رات کے اندھیرے میں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سب سے پہلے سانے آئے قطر ہوا بھٹو کا قطل ہوا آرمی چیف زیاہ مارا گیا مارشلہ لگا سیاستدان بھاگے ملک سے جلاوطن ہوئے قاتلانہ حملے ہوئے ایمکین بنی ٹی الپی بنی دہشتگر جماعتیں تنظیموں کی پروشے ہوئیں عدالتوں کی مرضی کے فیصلے ہوئے مودر امان کمیشن اب میں نے یہ سمجھ آگیا یا کہ جب تک عمران خان کو ہم اٹھائیں گے کچھ دول مظاہرے کریں گے بینظیر کی طرح پھر کوئی نیا لیڈر پاکستان خپے ایک جالی نعرہ لگوا کے اس سے گھیر لے گا پھر ایک دفعہ ان کی میس کیلکولیشن سامنے آگئے تین طریقے انہوں نے اختیار کیے ان کی سازش تھی کہ ایک تو آپ کو پتا ہے عزیر بلوج کے بارے میں راو انوار کو آصف علی زرداری نے ان لوگوں کے ذریعے کیونکہ یہ چھٹے ہوئے بدماش کا ان کا ڈیلی کا کام ہے عصف علی زرداری نے اس سے پہلے محترمہ بینظیر کے قتل پر بہت بڑے الزامات اس پر لگتے رہے اور آپ اگر دیکھیں رجیم چینج کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی نے فائدہ اٹھایا تو وہ شخص آپ کو عصف علی زرداری نظر آئے گا یہ وہی شخص ہے جس نے چاہے وہ محسن نکوی کی صورت میں ہو چاہے وہ زیر بلوج ہو راو انوار ہوں سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوں رجیم چینج کے لوگوں کو جوڑنا کٹھا ہو مویشیاں مانڈی لگانی ہوں اس کی زندگی کا ایک کی مقصد ہے بلاول کو وزیراعظم دیکھنا یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو ٹولہ اور پی ڈی ایم کے لوگ ہیں یہ تو امریکہ کے ویسے ہی پٹھو ہیں زرداری اور نواز شریف نے امریکہ سے جس طرح یہ گرنٹی دلوائی جرنل باجوا کو ڈال کے کہ رجیم یہ بدلیں گے معاملہ ویسا ہوگا ان کا پلان بری طرح کامیاب ہو جاتا لیکن ان دونوں کو ایک دوسرے پر اعتماد نہیں تھا ڈبل کراس کرنے سے ڈلتے تھے کوئی دھوکہ دیتے ہیں دونوں فنکار امریکہ بھی غلطی سے ثبوت چھوڑ گیا سائفر لکھ کے حکانی مروا گیا حسین حکانیوں نے انہوں نے کہا حکومت بدلے گی یہ سیاسدان اسرائیل کو تسلیم کریں گے وہاں سے پیسہ آئے گا معیشت اپنے پیروں پر کھڑی ہو جائے گی لوگ خان کو بھول جائیں گے لیکن وہی ہوا ان کے ساتھ جو انور صداد کے ساتھ مصر میں ہوا اسے کہا گیا تسلیم کرو اچھا مارشلہ تھا وہ بڑا طاقتور تھا وہ جس نے جنگ اسرائیل کی جنگ میں کامیابی بھی حاصل کی کوئی اس کے سمنے بھی نہیں تھا فوج سیاست ہر چیز کے اقلوطہ مالک اچھا اسے زبردستی بھی نہیں کہا گیا اسرائیل کو تسلیم کرو جس طرح ہمیں کیا جا رہا ہے صرف مشورہ دیا گیا بعد میں اس کے اپنی فوج نے اسے قتل دیا تو جو یہ سمجھتا ہے نا سیاستدان کینوروٹو کی لالچ میں بات جو ہے یہ سمجھتا رہا کہ زرداری یہ سارے مانگ گئے زرداری نے اسے بھی دودھ سے مکھی کی طرح باہر نکال دیا جس طرح مشرف کے ساتھ بے نظیر حکومت لانے کے بعد پھر اپنی صدارت تک اب ڈیفالٹ کے خطرے سے بچنے کے لئے کوشش کہنے کہ امریکہ ہماری مدد کرے لیکن اسرائیل کو تسلیم کرنا معاملہ بہت بڑا تھا حافظ صاحب شہباز شریف نواز شریف زرداری بلاول ان لوگوں کی اتنی جرت نہیں تو یہ مہنگائی بڑھا کر معیشت کو تباہ کر کے ای ایم ایف کے ایک پروگرام کے بعد دوسرا پروگرام دیکھیں سرمایہ کاری کے لئے تو کوئی آنے رہا ہر چار پانچ مہینے بعد دینے نیا پروگرام چاہیے ہوگا یہ چار پانچ شرط دیں ختم ہو جائیں گے یہ تو کچھ مہینے اونٹ کے موہ میں زیرہ ہے اب بھوک سے پر انقلاب اچھا اصل مالک جو ان کے اسٹیبلشمنٹ یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ امریکہ انہیں سب پتہ ہے اس کا امریکہ اس پورے کھیل کو دیکھ رہے کر کہہ رہے ہیں عمران خان صلی اللہ کی مخالفت نفرت نہیں ہے وہ کروڑوں عربوں لگا کر وہ محبت پیدا نہیں کر سکے پاکستانیوں میں بلکہ نفرت میں دیکھیں تو ایران کیوبا اور شمالی کوریا اور اب پاکستان سب زیادہ وہاں نفرت عوام ان کی دلچسپی ہے ہمارے تعلقات بہتا ہوں یقین جانے یہ بڑی یہ انگلی کبھی بھی ٹرگر پر نہیں رکھتے یہ ہمیشہ تیل پھینک کر نکل جاتی ہے تیلی لگا کر اسٹیبلشمنٹ کے سیاستدان چمپو چمات یہ لوگ کام کرتے ہیں جمہوریت غلط نہیں سیاستدان غلط ہے فوج غلط نہیں جی جرنیل غلط ہے امریکہ برا نہیں صرف اوبامہ یا بائیڈن ہے مسلم اما کو لڑانے والوں کو بارے ہیں جی مولوی برا ہے مسلکوں کے تمام اور اچھا یہ لوگ بتاتے آپ کو کون ہے انہی لوگوں کے نمائندے اچھا میں بات کرتا زرداری کی سوری ڈی ٹریک ہو گیا بلوچ ازیار بلوچ کے ذریعے ایک طریقہ جس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے لوگوں سے رابطہ کیا گئے ایجنسیوں سے کاروائی کریں دوسرا نرک تالدن تنظیم تحریک طالبان البدر گروپ سے رابطہ کیا اصلا یہاں پر یہ بھول گئے کہ افغانستان کی سب سے بڑی طاقہ جس میں پشتون تاجک اور ازبک طالبان ہیں پاکستانی طالبان کی بات نہیں کہا رہا جنہوں نے اپنے ملک کو ازاد کریا وہاں اصل البدر گروپ جنگجوہوں کا وہ چھوٹا سا بڑا موثر دست تھا تین سو تینہ سے شروع کیا تھا اسے نام البدر رکھا تھا غزوہ بدر کے حوالے سے یہ حکمتیار کی حضب اسلامی کے ساتھ کھڑے تھے اچھا وہ کمانڈر جو ہیں وہ پاکستان میں کبھی کسی وردات میں ملوثنے رہے میریٹ ہوتل میں انہوں کا ایک نام آیا تھا سو دوران لیکن زیادہ تر اتحادی جو فوج چیز کے خلاف کاروائیاں ہی کرتے رہے گوڈ بیڈ والے وہ حملے میں تھے دو سو پانچ ہل بدر جو فوج کی آپ کو پتا ہے وہاں ان کے چیف سٹاف نے ملائی وہاں پر بھی یہ چار مختلف جنگوں پر یہ عمران خان کے بہت بڑے ہوایتی ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے وسوخ سے افغان طالبان اور کالدن تحریک طالبان پاکستان یہ عمران خان کو ایک سچا لیڈر سمجھتے ہیں آپ بڑے احران ہوگئے اس کی وجہ کیا ہے اصولوں کی بنیاد پر عمران خان امریکہ کے آگے نہیں جھوکا افغانستان کی یہ ازادی کی بات کرتا رہا دہشتگردی کی مضامت ڈرون حملوں کی مضامت افغانستان کے لوگوں کے لیے آواز اب یہ اوائیس سی کی دو میٹنگ بورڈر منیجمنٹ میں بھی عمران خان نے کہا یہ عمران خان کو دی پناہ دی یہ عمران خان کو جنون رحمدل انسان انسان پسند اصولوں پر چلنے والا سننے اسی لئے کالدن جماعت کو انہوں نے پیغام بجھویا تو اچھا میں آپ کو بڑے یقین سے بات اس لئے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ میں کوشش کروں گا وائس نوٹ بھی ایک جاری کر دو ابھی کچھ میرے اپنے مسائل ایسے ہیں انٹرنیشنل جن کی وجہ سے میں چیزیں سامنے نہیں لاسکتا لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا دستاویدات کوئی وائس نوٹ کسی طریقے سے آپ کے سامنے لے ہوں لیکن یہ میں بتا سکتا ہوں کہ یہ لوگ عمران خان پر حملہ کسی سورج میں سوچنا بھی نہیں اور مزے کی بات بتاؤں آپ حیران ہوں گے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمران خان کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں یہ میرا ویڈیو کے ثرو پیغام جا رہا ہے ان کو سننے ذرا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہتے ہیں ہماری لڑائی ہے کالا دم ہے آپ بندوق سے فیصلہ کرتے ہیں ان کی حمایت کوئی نہیں کر سکتا اگر یہ سیاسی میدان میں ہوتے تو بہت بڑی جماعت ہوتے لیکن یہ چونکہ کالا دم ہے غلط طریقے سے تشدد کرتے ہیں دہشتگردیں اگر یہ ہٹ جائیں اور طریقے سے آ جائیں جس طرح عمران خان انسانوں کی طرح ان سے مانگ رہا باقی لوگوں کی طرح لیکن اب جی ای ٹی میں دیکھیں نا پنجاب پولیس کے جس طرح پھر دوسرا راستہ ہے الیٹ کمانڈوز کو نشان آبازوں کو لگایا جا رہا ہے اب یہ نہیں نہ مان رہے البدر والے تو عمران خان پر وہ دوبارہ وردات کرتے ہیں جس طرح عرشت شریف دیکھیں بار بار یہی کہتا رہا کہ سپریم کورٹ کے ججز کو بھی خط لکھتا رہا کہ میری جان خطرے میں ہے مجھے بچائیں ہر جگہ اس نے بھی دروازہ کر رہا ہے اب عمران خان بھی بار بار وہی بات کر رہا ہے اور پھر اس میں کوئی شک نہیں کہ دیکھیں خیبر پختونخواہ کا بھی ایک دستہ وہاں موجود ہے حفاظت کے لیے بنی گالا میں لیکن میرا ذاتی کی حال ہے کہ عمران خان بنی گالا میں زیادہ محفوظ محلے وقوع ایسا ہے پھر کے پی کے لوگ اسلامباد کے لوگ گرد و نواہ وہاں جلدی پہنچنا لاہور مختلف ہے بہت مختلف ہے لیکن پھر یہ دیکھتا ہوں کہ اگر خان اس طرح ڈرتا بھی نہیں وہ اور بیٹھ بھی نہیں سکتا بہت انتظار کر رہا کب میں ٹھیک ہوں اور باہر نکنوں اس کو ایمان ہے اسٹیبلشمنٹ کو یہ پات پتا ہے کہ عمران خان کوئی غیر کانونی کام بھی نہیں کرے گا انارکی بھی نہیں پھیلائے گا لوگوں کو اکسائے کا بھی نہیں بغاوت کا بھی نہیں کہے گا اسی لئے اسٹیبلشمنٹ کھل کر کھیل رہی اپنے پتے با خدا عمران خان کے پاس جو عوام کی طاقت ہے یہ ان لوگوں کے پاس ہوتی تو ان لوگوں نے پریڈ کروانی تھی پینٹوں کے بغیر ان لوگ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں عمران خان کی آپ یقین ہیں ابھی جو ویڈیو بھی عمران خان نے بنائی وہ چار پانچ لوگوں کے نام کی وہ جمائمہ خان کے پاس موجود ہے ویڈیو بنانی پڑ لی ہے حالانکہ طاقت اتنی خان کے پاس لیکن رسے کو بنظیر بھوٹو نے بھی نام دیئے تھے عمران خان تو بھی موجود ہے الحمدللہ وہ اپنا پرچہ نہیں کرا سکتے تو ویڈیو میرا نہیں کھال کہ ان چیزوں کو فرق پڑتا ہے اللہ نہ کرے اسی ضرورت پڑے بارال اب جو خبریں مصر موڈل کی میں بات کرتا دوبارہ یہ تو ان کی سازشتی نا اب امریکی عددار جی ایچ کیو ملاقات کی خبریں بھی بڑی چل رہی ہیں کہا جا رہا ہے جی کہ پابندیاں نہیں لگائیں کہ جو دل میں آتا ہے کرو الیکشن کروا ہو نہ کروا ہو آئی ایم ایف سے ہم تمہاری ڈیل بھی کروائیں گے صرف خان کو ہمارے راستے میں نہ آنے دو میں نے آپ کو بتایا تھا مصر کو بھی دیکھیں انہوں نے پھر آخر میں انور سعداد کے بعد اسرائیل سے تسلیم کروا لیا چین روس ایران کے قیم سے پاکستان ہٹ جائے پیچھے سی پیک سے پیچھے ہٹ جائے اسرائیل کو تسلیم کر لیں اپنے ہتھیاروں کا سودھا کر لیں سادہ سے معاملات انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں معمولی معمولی خان ان کے درمیان رکاورٹ بن جاتا ہے وہ چین روس ایران کی طرف جاتا ہے وہ ہتھیار بھی نہیں دیتا پیسے بھی نہیں لیتا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مانتا بھی نہیں خارجہ پولیسی اپنی دیتا ہے اس کے دور میں امداد بھی نہیں لیتا وہ نہ ملٹری امداد لینے دیتا ہے تو خان کو ہٹائیں یہ عوامی رائے سے ڈرتے ہیں امریکہ خود بھی ہٹا سکتا ہے مرنہ جمہوریت سے وہ دیکھیں لبریلزم سے ڈرتے ہیں وہ انقلاب نہیں چاہتے اس طرح کا کہ امریکہ اتھیار صرف یہاں سے لے جائے اس کے بعد جو انقلاب آئے پیچھے آتا رہے وہ اپنے اوپر الزام نہیں لگانا چاہتے یہ انٹرنیشنل جمہوریت کا نام اور پھر رپورٹنے بعد میں آج جیسے حمود الرحمن کے مشہر میں اب اس میں بڑی انٹرسنگ چیز افکتہ ہوں یہ بعد میں رپورٹ ہی بنتی ہے جیسے انیسو قطر کی بنی مشریقی فاکستان جب الگ ہوا آپ وہ پڑھیں میں ایک اس ڈیٹیل سٹڈی کر رہا ہوں جیسس حمود الرحمن کی اس میں چار سینئر جیسز ایک ریٹائیٹ جنرل اس میں فوج کے ہتھیار ڈالنے سے لے کر سیاسی انتظامیاں اخلاقی مسائل ان پر تمام تنقید دو رپورٹیں تھی ابتدائی تھی جو ذلفکارلی بھٹو کے دی جہاں ڈھاکا یونیورسٹی میں جو انہوں نے ظلم کیا سیول بیوکریسی کے ساتھ پبلک ٹرائل میشت کی تھی بڑا کچھ تو اس میں بارہ کافی ہیں اس کے دی ایک بھٹو کے پاس باقی گیا رہا غائب بھٹو نے کہا جی میں فوج کی عزت بچانے کے لیے یہ بھی غائب کر دے تو یہ انڈیا میں بارہ موجود ہے وہاں سے مجھے ملی ایک بڑے اچھے میرے دوست انہوں نے بھیجی بارہ کون کون سے لوگ اس میں شامل ہیں یہ ساری نوجوان نسل کو پتہ چلنا جائے ہیں میں انشاءاللہ اس میں تفصیل سے پھر کبھی بات کروں گا اس وقت تو ہم لوگوں نے تو وہ دیکھا نہیں واقعہ لیکن آج دیکھتے ہیں تو یہ اتنے ہی وہ بے پرواہ بے بہرے اور ظالم اسی طرح کے لوگ ہیں اصل کردار عمل وہی اصل شکلیں بدلیں ہیں انیس سو اکتر میں بنگلہ دیش کے ساتھ جو کیا گیا مارنے کے لیے جمہوریت کو دبانے کے لیے کھیل کھیل کھیلنے کے لیے ہر دور میں ڈیٹی ہیری پیدا ہوتے رہے لیکن شیخ مجیب بڑے کام آئے اور عمران حان تو کوئی آیا ہی نہیں اس کے بعد نہ پہلے آج اسی لیے ایک لاکھ پاکستانی روپیہ تین سو چوہتر ڈالر تین سو پندرہ پاؤنٹ ساڑھے پانچ سو اسٹریلین ڈالر اور چودہ سو ریال کے برابے سٹیٹ بینک کی آپ رپورٹ پڑھیں تین اشاریہ چھے عرب ذریعہ مبادلہ رہے گئے ہر گزرتا دن ذریعہ مبادلہ گر رہے ہیں لہ دیش کے وقت کتنا تین تیس ارب ہندوستان ساڑھے پانچ سو ارب اور یہاں اسحاق ڈالر کی چیخ ہیں اور اچھا انہی چیخوں سے یقین آتا ہے کہ عمران حان واقعی مینٹی سچا مخلص تیانتدار ہے اور سب سے بڑھ کر یہ جو دولت عوام کی تو اس کی حفاظت کرتا رہا ہے آپ تو وہ چیز جیسے سمر بندیال بھی بول اٹھا ہے کہ خیبر پختون خواہ میں سیاست میں تو مداخلت ہوت کبھی نظر نہیں آئی اسے تو خیر آپ سمجھ آئیے بچے بچے کو پاکستان میں پتا ہے یہ بات ویسے اتنی ہے تیسری دیوہ ہیٹرک کرنے جا رہی جو ایک نیا ریکارڈ بنے گا اسحاق ڈار چیلنج کرتا ہے مناظرے کا وہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں یقین کریں دو سو ستر کا ڈالر ہے تین سو سے اوپر جائے گا ابھی اس کو بتا دیتا ہوں پیٹرول تین سو نو روپے لیٹر یقین فروی سے جو کرزوں کی مد میں روپے کی کمی ہے ایک سو آٹھ کھرب کا اضافہ ہوئے ساتھ دار یہ پٹرول اور ڈیزل کی ایمن میں جو اضافہ کریں گے پچاس چیزہ کوئی فرق نہیں بڑے گا نگران وزارتوں کے لیے گینا کروڑ پہ لے کر وزارت دی رہے ہیں ان کا یہ آل ہے اچھا وہ ایک شہباز شریف کا ایک سپیشل ایڈوائزر اس کی میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا آٹھ پولیس فرے اس نے بھرتی کروا دے پتہ نہیں اس کی کون سی بزارت کے ہی نہیں پتا وہ آپ کو یاد ہو کہ تیس ہزار بچے سٹیڈیم میں پولیس کے ٹیسٹ کے لگے یہ آٹھ اس نے بھرتی کر آئے آٹھ ہٹ کر کے اپنے کروالیں گے اللہ رو مانگر یہ خیر مریم نواز واپس آگئی ہیں دبائی میں بھی رات وہاں انہوں نے اسٹیک کیا واپسی پر ارشہ شریف کے معاملے پر قتل کا الزام آپ کو پتہ ہے وہ تصنیم حیدر نے لگایا ان کے اوپر وہ ایک پارٹی بن کے ان کے سامنے ہے بماس ثبوت اس نے سکوٹلینڈ یار کے رسامنے رکھے اب ان کے بس ثبوت آگئے ہیں نواز شریف اور مریم اسی لیے وہاں لندن سے بھاگ کر یورپ یاترہ پہ گئے تھے اب میسکس ان کی بات چیز سکوٹلینڈ یار سے ان کی بات چیز ثبوت ہے سامنے ہر چیز موجود ہے وہ بندہ اسی لیے کھڑا ہے ورنہ جھوٹ بول کے وہاں بندہ بات چیز نہیں سکتا ارشہ شریف قتل کیس میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں سکوٹلینڈ یار ہے ان کے لیے مستقبل کا ایک بہت بڑا مہرہ مریم نواز سامنے آگئے اگر وزیرالہ پجاب بنتی ہے وزیرالہ داخلہ بنتی ہے کل کسی بھی پاکستانی سیاسی عدی پر آئے برطانوی حکومت کے لیے کام کرے گی کھل کے دبئی میں ملاقاتیں وہاں پہ بھی اسی طرح کے معاملات تیہ ہوئے ہوگی یہ پاکستان کے نہیں اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی دیکھیں یہ تمام لوگ ان پارٹی کے لیڈران یہ تمام کے تمام لوگ با خدا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ٹریننگ کے لیے غیر ملکی جاتے ہیں وہاں پر وہاں بقاعدہ ہنی ٹرائپ ڈالر ٹرائپ میں بکھتے ہیں یہ تمام لیڈران کی جائدادیں بینک بیلنس سب کچھ وہاں پڑا ہے ایک لیٹر ٹیکس والے سے ہے وہ سب کوئی لے سکتے ہیں اس لیے اس ملک کا مفاد ان کے ضروری ہے کوئی قتل کا ثبوت ثبوت آج ہے سامنے وہ تو اس کی لیٹری اس ملک کی اب تو یہ ان کے مہرے کے ہیں آصف زرداری نواز شریف ان کے حملوں میں جو ڈرون حملے ہوتے تھے ان کے دور میں وہاں سے لے کر امریکی بلیک وارٹر لاہور اسلام آباد کی سڑکوں پر دندلاتے تھے اسلحہ لے کر جہاز میں سفر کرتے تھے اسلحہ ساتھ رکھ کے کوئی ویزا نہیں ہوتا تھا ان کے لیے بل کو جو مرضی کرنے جس کو مرضی اڑائیں کوئی پوچھ نہیں سکتا تھا یہ معاملات ایسے تو نہیں چلتے ان کے ساری کمزوری ہیں لیکن جب تک امران حان بغاوت کا نہیں کہتا اس قوم کو پر امن بغاوت میں دوبارہ پر امن بغاوت کہنا مجبوری ہے ہماری تبدیلیر ارتقاء کا عمل ہے دیکھیں امید کا دامن آت سے نہ چھوڑیں ہر رات کی ایک صبح ہے جتنی مرضی کالی ہو جتنی مرضی گہری رہ امید سہر پر جو ہے نا وہ انشاءاللہ یہ وقت بھی گزر جائے گا دیکھیں بڑے بڑے وقت گزرے بڑے بڑے مشکل وقت یہ بھی انشاءاللہ گزر جائے گا تو اس لیے اس پر آپ نے امید کا دامن نہیں چھوڑنا اور پوزیٹیو سوچنا ہے یہ مشکلات میں اسی لیے عمران خان کو پسند کرنے کی بہت بڑی وجہ میرے لیے بھی میں نے دیکھا جتنے بہرانوں میں سے عمران خان گزرا یقین جانے کوئی اور شخص تھا ٹوٹ جاتا لیکن وہ نہ ٹوٹا نہ بکھرا اس نے اپنے ہم نے کمپوز رکھا فوکس رکھا آپ یہی چیز سیکھا کریں اور دیکھیں زندگی میں یہ چیز بہت سارے مسائل سے بہت ساری مشکلات جب آتی ہیں انسان پر سٹریس منیجمنٹ کرنی ہو ساری چیزیں سیکھتے ہیں انسان تو یہ مشکل ٹاف ٹائم ہے پاکستان کے لیے پاکستان کے لوگوں کے لیے لیکن انشاءاللہ اس میں سے ہم گزریں گے گزریں گے بالکل اور امید پر دیکھا کریں آگے پوزیٹیو سوچا کریں اللہ بہتر کرے گا اپنا خاص کال رکھیں اگلی وقت تک کے لیے جازے اللہ حافظ